میں نے ارز کیا کہ کرونا کی نئے قسم کے حوالے سے یہ کیا ہے قسم اس کا علاج کیا ہوگا حقمت عملی کیا اپنائی جائے گی اور اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو زیادہ خطرناک اور ہولنا قرار دیا جا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کیسلس سجاد صاحب موجود ہیں یہ سیکیٹری جنرل پی ایم میں ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا حارون صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے مگر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پہلے آپ لوگوں ذرا بتائیں کہ یہ کرونا کی جو نئے قسم ہے جس سے بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ فائف ٹو نائن کا نام دیا گیا فیل وقت وہ کیا ہے اصل میں کیا ہے یہ قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ایک چلی دیکھیں ابھی تک تو کوئی چیز کنفرم نہیں ہے اور کوئی ایسی جو ہے وہ پرابلم والی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ کوئی تشویر والی ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی نیا ویرینٹ آ گیا ہے اس سے ناٹ کنفرم لیکن یہ ضرور ہے اس سے ہمیں پریشان ضرور ہونا ہے کہ نیوٹیشن ہو رہی ہے بہت تیزی سے جب نیوٹیشن ہوتی ہے تو اس میں ویرینٹ کے آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں لیکن جو تمام چیزوں کا ایک ہی باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو شروع دن سے جو ایسو پیس بتائی گئی ہیں اس کو فالو کرنا ہے اور ہمارے پاس ایک چیز اور آ گئی ہے ویکسین تو وہ ویکسین کو لگانا ہے تو یہ دو چیزیں مل کے آگمنٹ ہو کے ہم اس سے نجات بہت جلدی حاصل کر سکیں گے لیکن چونکہ ہم دیکھے رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اور خاص کر ہمارے ملک میں بھی اب ایسا لگتا ہے پاکستان میں کہ لوگ تو کرونا کو بھول گئے ہیں اور لوگوں کو شاید یہ پتہ لگ گیا ہے کہ شاید ہمارے ملک سے کرونا بلکل ہی ختم ہو گیا ہے پوری نارمل لائف چل رہی ہے ہر چیز کھلا ہوا ہے ہر گیترنگ ہو رہی ہے اس گیترنگ میں کوئی ماس نہیں ہوتی ہے اس گیترنگ کے اندر بھانت ملائے جاتا ہے گلے بھی ملا جاتا ہے سب کچھ ہو رہا ہے نارمل جیسے there is no کرونا لیکن ہمیں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ باہر کی جو ابھی چار پانچ ممالک بہت severely affected ہو رہے ہیں کرونا سے جس میں فرانس ہے آسٹیلیا ہے جرمنی ہے اور دوسری ممالک ہے ہمارے پاس کوئی اس کا ایک سے روک روک میں یہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بس جہاز سے اتر کے فیدے باہر نکل جاتے ہیں immigration کر آکے تو صرف ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے PCR کرایا ہوا ہے وہ negative دکھاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی diagnosis یا اس کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے جو ہمارا ایک system اس کی روک تھام کو ہم نے بتایا ہوا ہے اس کو follow up کرنا چاہیے تاکہ ہم screen out کر سکیں کہ کہیں باہر سے کوئی لے کے تو نہیں آ رہا ہے اور ہمارے ہاں جن لوگوں کو ابھی بھی graph state نہیں ہوا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں تو 300-400 لوگ recorded ہو رہے ہیں اب یہ تو وہ recorded cases ہیں لیکن unrecorded unregistered بہت سارے cases ہیں تو وہ ایک کو دوسرے کو لگاتے ہیں وہ بھی state کرتا ہے تو ہمیں ڈر ہے پاکستان medical association یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جسمبر کے second week یا third week میں ہمارے پاس پانچ بھی لہر نہ آ جائے اگر ہم اس کی preventive measures کو properly adopt نہ کریں یا ہم اس کو follow نہ کریں تو یہ ہے باقی جو south african variants کی بات ہو رہی ہے اس سے ابھی اس میں ہمیں کہیں پر کوئی article میں یا کسی طرف سے ابھی confirm نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چونکہ یہ نیا وائرس ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آتی رہیں گی لوگ کس کو ہوگا وہ بولے گا لیکن ایس سچ ابھی اس طرح سے ہمیں پریشان نہیں ہونے لیکن جو variant already موجود ہیں وہ ہمیں problem create کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایس اوپیز اور جل سے جل سے ویکسینیٹ کرانا پڑے گا اپنے آپ کو ٹھیک ہے حارون صاحب آپ کوئی سوال پوچھتا چاہیں گے ڈاکس صاحب سے دیکھیں حارون صاحب گزارہ یہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں لیکن برطانیہ نے چھے افریقی ممالک سے سکرابندیاں لگا دی ہیں جنوبی افریقی سے ماس طور پر ہمی بی آز انباب بے گوٹ سوانہ مستابینی اور ان کی جو ہیلس سیکورٹی ایجنسی ہے اس کے جینی بیرس یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی قسم خطرناک ہے زیادہ خطرناک ہے پانچ گناہ زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن خطرہ تو بہی ہے بلکل آپ کی پہلے بھی مسئلہ کیا ہوا تھا جو ایران سے لوگ آئے تھے اور دوسرے ملکوں سے لوگ آئے تھے برطانیہ سے آئے تھے ہم نے انہیں روکا نہیں تھا اور ماسک ہم پہنتے نہیں ہیں اور ہم نے فرض کر لیا میں جاتا ہوں ٹرین میں لوگ آئے تھے اور کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ پورے مجمع میں میں کہ ایک یونیورسٹی میں میں ایک تنہا آدمی تھا بائس چانسلر سے میں کسی نے نہیں پہنو ہوا تھا ماسک اور وہ اس کو بھولی گئے ہیں توشن لگانا ہے آسان کو جب میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ایران شہی ہے اور آپ کی اسیسیشن کی شاید زیادہ زمد ہے ہارون بھائی بہت شکریہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور پاکستان میڈیکل اسسیشن دیکھیں آپ نے بلکل صحیح مجھے بھی یاد دلا دیا کہ بائیس جنوری دو ہزار بیس کو ہم نے ایک پریس ریلیز اور ایک لیٹر لکھے یہ متنبع کیا تھا کہ چین کے شہر وہان میں چھے لوگ انسٹال کر چکے ہیں اور تین سو لوگ ایک کرونا نام کی کا وائرس ہے جس میں یہ مختلہ ہوئے ہیں تو یہ چونکہ لوگ چائنہ جاتے ہیں سٹوڈنٹ جاتے ہیں بزنس پینٹ جاتے ہیں تو یہ بیماری پاکستان آ سکتی ہے تو بیسیکلی کرونا وائرس تو ہے اپنی جگہ لیکن اب ڈیفرنٹ ویرینٹ ڈیفرنٹلی آئیں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پریشان ہمیں بیسک چیزیں ہونا چاہیے ویرینٹ تو آتے رہیں گے اور دیزی سے پھیلتے رہیں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو اس وقت صورتحال ہماری ہے کہ ہم بالکل بے فکر ہو چکے ہیں تو جو آسٹیلیا کے اندر میں نے ابھی ابھی میں نے سنا ہے کہ آسٹیلیا کے تمام شہروں میں انہوں نے لوگ ڈاؤن دس دن کا لوگ ڈاؤن لگا دیا ہے اور فضائی جو وہ جتنی بھی ہے فضائی پابندی ہو گئی ہے وہاں پہ جہاز نہیں اڑ رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ وہ طرفی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر یہ پرابلم ہے تو ہم تو ہمارا ہیلسہ نظام ویسے ہی بڑا برا ہے بہت ہی ویک ہے تو ہم اس صورتحال پہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمارے پاس ڈائیگنوزک کٹ بھی اتنی موجود نہیں ہوتی ہیں ہم نے تو ویسے بھی وائرولوجی لیب کی ہم نے ڈیمانڈ کوئی بندرہ بیٹھ سال سے کر رہے ہیں کہ جدید وائرولوجی لیب ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم کوئی اور وائرس ہو یا کوئی ویرینٹ ہو تو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں بہت شکریہ تینکس سومای ڈاکس سا ہمارے پاس نہیں ہو رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ وہ طرفی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر یہ پرابلم ہے تو ہم تو ہمارا تو ہیلسہ نظام ویسے ہی بڑا برا ہے بہت ہی ویک ہے تو ہم اس صورتحال پہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمارے پاس ڈائیگنوزک کٹ بھی اتنی موجود نہیں ہوتی ہیں ہم نے تو ویسے بھی وائرولوجی لیب کی ہم نے ڈیمانڈ کوئی پندرہ بیٹھ سال سے کر رہے ہیں کہ جدید وائرولوجی لیب ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم پر یہ پرابلم ہے تو ہم تو ہمارا تو ہیلسہ نظام ویسے ہی بڑا برا ہے بہت ہی ویک ہے تو ہم اس صورتحال پہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمارے پاس ڈائیگنوزک کٹ بھی اتنی موجود نہیں ہوتی ہیں ہم نے تو ویسے بھی وائرولوجی لیب کی ہم نے ڈیمانڈ کوئی پندرہ بیٹھ سال سے کر رہے ہیں کہ جدید وائرولوجی لیب ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم کوئی اور وائرس ہو یا کوئی ویرینٹ ہو تو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں بہت شکریہ تینکس سوما ڈاکس آبا